بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایسی چیزیں آپ کے کچن میں موجود ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم گفتو کریں گے یقیناً آپ لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ مختلف چیزوں میں یہ دونوں چیزیں یوز کرتے رہتے ہیں ناظرین ایک کڑی پتہ یہ عموماً ہمارے گھروں میں ہوتا ہے اور مختلف ہنڈیوں میں جو ہے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں دوسرا انار دانا جی ہاں خوشک انار دانا جو ہے یہ ہائی بلڈ پیشر کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے جن لوگوں کا انکنٹرول ہائی بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ لوگ تھوڑا سا ایک چھٹکی بار انار دانا جو ہے وہ اپنی زبان پر رکھ کے اس کو چوستے رہا کریں ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ دو چار منٹ میں آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ نارمل آنا شروع ہو جائے گا جو بھی آپ کے میڈیسن آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہوئی ہے وہ ضرور آپ یوز کرتے رہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنی عدویات کو جو ہے وہ آپ بند کر دیں آپ لوگ اپنے عدویات جو ہے اپنی ڈاکٹر کی حدایت کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں یہ آلٹرنیٹیو کے طور پر ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بعض انسان بہت ساری میڈیسن جو ہے وہ کھاکا کے تنگ آ جاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں جی آج سے ہم نے میڈیسن نہیں کھانے تو یہ کہنا بہت بری بات ہے کیونکہ آپ کی لائف جو ہے وہ tough enough ہو جائے گی یہ گھر میں آپ کے اناردانہ ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا عموماً گھروں میں اناردانہ ہوتا ہے اور ہم اس کی چٹنی بھی جو ہے وہ پدینی کے ساتھ بنا کے کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ پدینہ اناردانہ اور عدرک تین چیزیں ہم وزن لے کے ان کو گرائنڈ کر لیں اس میں پانی مرچ مسالہ کچھ نہیں آپ نے ڈالنا آپ یہ دیکھیں کہ اناردانہ پدینہ اور عدرک تینوں ہم وزن لے کے اس کا پیسٹ بنا لیں ایک چمچ صبح دپیر شام کھائیں تو یہ آپ کو 40 بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دلائے گا تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو آپ ریگولر استعمال کریں آپ کا بلڈ پیشر بہت زیادہ کنٹرول ہوگا دوسری چیز میں نے کڑی پتہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے دو سے تین پتے جو ہیں وہ آپ ایک گلاس پانی میں ایک گلاس پانی ناظرین آپ یہ دیکھیں ایک گلاس پانی ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ آپ کو دو سے تین جو کڑی پتہ ہوتے ہیں یہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کڑی پتہ اس کے دو سے تین پتے جو ہیں رات کو آپ اس میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں اس کو ڈھام دیں صبح جو ہے وہ پتے بھی اگر آپ کھالیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اگر اس کو پانی جو آپ پییں گے تو آپ کو انشاءاللہ دلہ آپ کا بلڈ پیشر جو ہے وہ دنوں میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ نمک کا استعمال جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو واقعی جو گھر میں سوڈیم نمک ہے اس سے جو ہے اتناب کریں کوشش کریں کہ لو سالٹ کے نام سے جو ہے نمک ہائی بلڈ پیشر کے مریضوں کے لیے مل جاتا ہے اگر آپ لوگوں کو زبان کا ٹیسٹ لینا ہے تو جو لو سالٹ کے نام سے نمک ہے اس کو آپ یوز کر لیں وہ اتنا ہامفل نہیں ہے جتنا کہ سوڈیم آپ کے گھروں میں جو ہے وہ نمک ہے وہ تکلیف دیتا ہے کسی بھی بیماری کو زیادہ کر دیتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم نمک کا استعمال کریں تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت اچھی کمفرٹیبل ہوگی کڑی پتہ اور انار دانا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پیشر کو بہت ہی زبردست کنٹرول کرتی ہیں اور آپ کے خون کی نالیوں کو جو ہے وہ کھول دے انار کا سیزن بھی کافی عرصہ رہتا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ جسم میں توانائی فرحت دیتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہے انٹی ایجنگ ہے اور انار کا جو چھلکیں ہیں اس کے بھی ناظرین بہت زیادہ فائدے ہیں اس کا چھلکہ آپ لوگ نہ پھینکا کریں اس کو آپ لوگ خوش کر کے اگر رکھیں گے تو جو موشن بند نہیں ہوتے اس میں اگر موشن میں اگر آپ اس کو ہاف ٹی سپون کے ساپ سے کھائیں گے تو کچھ ہی ٹائم میں آپ کے موشن جو ہے بہت زیادہ پیٹ میں دھرد مروڑ اور موشن ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ لیڈیز کی بیماری لکوریا جو کہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اس میں بھی یہ پاورڈر جو ہے اگر لیڈیز روزانہ ایک چمچ کھانا شروع کریں تو کچھ ہی دنوں میں انار کے چھلکے کا جو پاورڈر ہے وہ ان کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے پھر انار کے چھلکے کو اگر آپ سائب میں سکا لیں پانچ کلو انار کے چھلکے کو اگر آپ سکا لیتے ہیں تو سفید تیل کا تیل ایک کلو لینا ہے آدھا کلو پانی لینا ہے اس کو چولے پہ رکھ دیں جب پانی اس کا جل جائے تو اس کو نتھار کے رکھ لیں یہ زبردست ترین بالوں کا ٹانک میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے آپ روزانہ ایک سے دو گھنٹے جو ہے وہ آئل لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انار کے ویسے ہی بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے کوشش کریں کہ جب انار کھائیں تو پورا انار خود کھائیں کسی کو نہ اس کا سلہ نہ مارا کریں اور جو جوس ہے وہ اگر آپ پینا چاہیں تو اس کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں اس میں آئرن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں کو ہمیگلوبن کام ہوتا ہے ان کو بھی بہت فائدہ دیتا ہے تھوڑی سی کالی میرچ اس میں ڈال لیں بعض زفعہ آئرن علی چیزیں جو ہیں لوگوں کو اتنی زیادہ سوٹ نہیں کرتیں تو کہاں سے بات کہاں نکل گی ہم نے کہا کہ چھوٹی سی بات ہے مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کو بتائیں یقیناً آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ بہت اچھی لگی ہوں گی مجھے آج کے لیے جزئی اجازت انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں آج ہو جائیں گے تب پہ کلیے اللہ نکھے